بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹاو یہ دیکھیں یہ ہماری دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی ٹھک ٹھا آگئیں خیر خریہ سے ہیں آپ پیچھے موسم دیکھ سکتے ہیں کیتنا پیارا بنا ہوگا ماشاءاللہ سے اور ٹائم کی بات کیجئے ٹائم اس وقت دن کے بارہ بج رہے ہیں اور نہ زیادہ دھوپ ہے نہ زیادہ موسم صحیح بنا ہوگا اور میں جو آ رہا ہوں اس وقت اپنی نئی نویلی بائیک کا اویل کروانے کیلئے جب میں نے لی تھی نا تو مجھے کمپنی واغنے تھا کہ فرسٹ اویل پانسو کلومیٹر پہ کروائیں گے پانسو تو نہیں ہوگا ابھی لیکن کتنے ہوگئے ہیں تین سو ہوگئے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری گاڑی چل چکی ہے تین سو کلومیٹر جسٹ ٹھیک ہوگیا اور کمپنی نے کہا تھا کہ پانسو کلومیٹر پہ کروائیں رسک نہ لیتے ہوئے میں تین سو کلومیٹر پر کروا لیتا ہوں پہلا ہوئے لگ خیرہ جلدی بھی ہو جائے گا تو لب لب کوئی ایسی پرشانی والی بات نہیں ہے ہماری سیفٹی ہے اس میں اور بائیک کی کیئر میں یہ شامل ہو جائے گا جلدی جلدی چلتے ہیں پھر یہ نہ ہو کہ وہاں پہ مجھے کافی ٹائم لگ جائے اور پھر گھر بھی پاپسی پہ سمان بھی لانا ہے بیگم نے بول دیا جائے ابو جی بھی آ چکے ہیں نئے گھر سے وہیں پہ جاتے ہیں صبح صبح اس ٹائم میں پھر واپس آ جاتے ہیں گھر کی بے اقبال کرنے کے لیے بھی گھر میں کوئی خانہ شاید ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور یہاں سے روانہ ہوتے ہیں آتھ والا خیت میں کماند کی فصل لگائی ہوئی ہے اور اس میں آج پائن لگائے گئے ہوئے ہیں اور اس آتھ میں آج ہماری گنڈم گنڈم بھی پکنے ہوا رہی ہے بس کوئی ایک تیسے دن دیرہ میرے خیاس ہے ایک آتھ مہین تک گنڈم بھی تیار ہو جائے گی الحمدللہ یا دیسے پہ یا پیوہ تیلسے پیس کی ہوتے جا رہے ہیں یہ بس ہمیں ایک سے ایک مہینہ کر لو ایک مہینہ میں گنڈم بیڈی سوکے جی شہر سے واپس میں آ چکا ہوں تھوڑی دیر پہلی میں گھر پہ پہ پہنچا ہوں اور پھر بیگم نے کہا کہ سارا دن کہاں پہ لگا دیا پھر جواب دینا پڑتا ہے بھی دیکھو بیگم میں سارا دن ہم جہاں بھی لگا کے آتے ہیں تو بیگم کہتی ہے پیچھے سے کہاں رہے کہاں پہ تھے کیا کرتے رہے سارا کو جواب دینا لازمی ہوتا ہے کیا بیگموں کا حق ہوتا ہے سویر سے شام تک آپ سارا دن لگائیں ہم پیس بھی ہی سوال کریں گھر کے کام ہی کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں میں کون سا کے وہ شک کری میں تو ایسی پوچھتی ہوں چلو ہال سارا بندے کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کیا سارا دن آپ میں اس پوچھ لیا کریں چلو بیگم کو چھوڑو یہ دیکھیں جی سانسیٹ کا ویو کتنا پیار لگ رہا ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور فی الحال یہ ہمارے گھر کے پاس والا جو باغ تھا نا یہ والے زمین ہے نا یہاں پہ حل چلا دیا گیا یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ ساتھ ساتھ جو پودی ہے نا بہت پیاری لگ رہی ہے ہماری قد کے جتنی فضل تھی اب تو ہے بھی نہیں دیکھو ہمیں کافی دن ہوگا بیز دن ہوگا چلیں آگے کی طرف چلتے ہیں خوڑے راؤں لگا کے ہاتھیں میں دیکھو یہ ساتھ ساتھ جو یہ ان لوگوں نے گرینری لگائی ہے نا یہ پودی لگائی ہے لیمو کے پودی ہیں سارے یہ لیمو ہے یہ آم ہے پھر لیمو پھر آم پھر لیمو پھر آم سارے یہ باغ بنا چاہ رہی ہیں ہاں پہ تو یہ باغ بہت جلدی بن جا رہا ہے ہمارا موڑ ہے وہاں تک جانے کا بھی آموں کے اوپر برا دیکھ رہی ہو ماشاءاللہ سے پھلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں پھر سے ساری فصل کار دی بھی کچھ ہے ہی نہیں در دیکھو یہ کارنے کے بعد وہ بھی کار دی اس زمین میں حل لگا گیا نا اوپر پانی لگا دیا گیا ہے اور وہاں پر میں آپ کو دکھا ہوں تو کٹھائی جا رہی ہے ساری کٹنگ کر رہے ہیں یہاں پہ کہا رہ گیا تم اب دیکھو ہانیہ بھی رو رہی ہے وہاں پہ پیچھے تو آنا ہے تو آج ہے نا پھر اس کو ساتھ لے کے آتی وہ وہاں پہ رہی جا رہی ہے وہ وہاں پہ مسٹس کے ساتھ کھڑی ہے ڈیلی بیسٹس پہ ہم تیل لگاتے ہیں ساسوں کا سر کے اوپر وہی چیز ہے یہ اس کو پھر سکھا کے نا اس کو پیسا جائے کا مشین میں مشین میں لے جا کے پھر اس کا تیل نکالتے ہیں پھر جا کے شیروں میں جو تیل جاتا ہے وہ یہیں گاؤں سے جاتا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ ساری فسل جو ہے سرسوں کے تیل کی ہے یہ ساری ابھی بھائی دیکھو ہم باغ میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ آتے ہی ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے کہ یہاں پہ نا یہ جو آموں کے جو ہے نا ترخت ان کے اوپر آموں کا پھل لگنا سٹارٹ ہو گیا ہوئے یہ دیکھیں یہ جو نا یہ سارا بورا ایسا ایسا یہ پھر آم کی شکل اکتیار کر لے گا یہ کوئی ابھی اسے دیر دو مہینے اور لگ نہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے آم ہوں گے خوبصورت بن جائے گا اور پھر تو خوبصورتی بن جائے گی اور سات میز زمین بھی صاف ہو جائے گی صبح سورج گروب ہوتا ہوا اور آج کل گرمیوں کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے گھر پر سولر پلیٹیں نہ وہ لگوائیں کیونکہ گرمیوں میں لوڈ شہرنگ تو بیسی بہت ہونی ہے ابھی سے شروعات ہوگی بلکہ لوڈ شہرنگ سولر پلیٹو کا ہمارا موڈ کل بنا تھا اور آج پھر لے کے بھی آگے دیکھو بھائی گئے تھے تو پہر میں اور بھائی لے کے آگے ہیں اور بھائی کو پھر میں نے بھیجا تھا کہ جا کے آپ تو لیے کم کریں اور پلیٹیں بھی آ چکی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں چل کے چھوٹے بچے ہیں اور پھر گھر کے بڑھے ہیں تو رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے سپیشل رمضان کے لیے تو لیے ہیں ابھی جہاں روزے رکھیں گی ہم رکھیں گے سارے مطلب آپ کے گھر میں میں نہیں گزرتے گئے ٹبر پورا ہی رکھے گا نا روزے ہاں تو ٹبر ہی ہے نا بھائی یہ دیکھو اتنا بڑا سا گھار ہے یہ دیکھو اس میں پورا ٹبر ہی رہتا ہے نا پوری فیملی روزہ رکھے گی نا تو پھر اس کو سواب ملے گا جو بھی ملاب اب دیکھو روزوں کے دروان پھر بجلی نہیں ہونی اس کو بھول جاؤں بس یہ کہ اسی کے لیے کچھ پھر کل بیٹھے بیٹھے آپ نے فیصلہ کیا کہ سولر اپنیٹ لگوا دیکھتے ہیں دو ہی کافی ہے میرے خیال سے سو دو دوپہر میں آگی نہیں جیسے میں شہر سے واپس ہے تو وہ گھر میں آئی پڑی چل کے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو فیٹنگ تو کروانی پڑے گی دیکھو بھئی تین روم ہے اور تینوں روم میں جو سولر کی لائٹ جانی چاہیے اس کا کرنٹ سو بھئی فیٹنگ تو کروانی پڑتی ہے جلدی سے گھار چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں سولر پلیٹس بھئی بیگم کو میں نے کہا یہ والی لین پر چلو یہاں پر چلو گنا تو یہاں پر دیکھو بھی کرنٹ لگ سکتے ہیں یہ کرنٹ فغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دو لینیں جا رہی ہیں اور کہیں سے یہ ننگی بھی ہو سکتی ہیں تو میں نے بیگموں کا میں نے بیگم کو بولا یہ لین چھوڑ دو اس لین پر چلتی رہو بشک گاؤں میں بھئی یہی رہتا ہے کتار کہیں سے بھی گزار دو خسلوں میں سے بھی گزار دو جہاں مرضی گزار لو ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی پوچھنے والا تو ہوتا نہیں ہے سوکے بھئی ہم گھر پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو چیک کر رہے تھے تو بچوں نے پھاڑ دیا ہم نے دعا چڑھا دیں گے یہ پلیٹ شکر ہے ابھی تک یہ ہے گرتے میں شکر ہے پیک میں کھڑی باقی تم لوگ کا حال دو کوئی نہیں ہے وہ آتی آپ لوگ نے پھاڑ دیا نہیں بہت سے میں چیک کیا تھا ہم نے ہم نے کہا چیک کر لیا ہم نے پھاڑ دیا لگائی تھی لیکن یہ کہ جب دست چلتے دی بسم اللہ آگے جی کینچی اور اس کو کھڑتے ہیں بسم اللہ ہٹو یہ دیکھیں یہ ہماری دوسری پلیٹ وہ پہلی پلیٹ اور یہ دوسری پلیٹ الحب دلیلہ دونوں پلیٹ سے یہ ہوگا کہ ہمارے گھر کے پنکھے بننی ہوگی روزوں میں ایسی ویسے تو اس پہ نہیں چلے گا وہ تو مجھے بھی پانی والی موٹر بھی نہیں چلے گی اس پہ سربیہ کے گھر کے پکھے بننی ہوگی رات کو جب مچھا روگا تب بھی سارے دن میں بھی پکھے بیٹری چارج کرتی رہ گی نا ان کو یہ کرتے رہیں گے بلکہ بیٹری کو رات میں بینٹ وہ وہ کہاں سے آئے گی دو انہیں دن میں کریں گی رات میں بھی اس کریں گے نا وہ صبح کچھ اس طرح سے ہماری ہیں پلیٹ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کپنے والد کی ہیں یہ مجھے پتہ نہیں یہ بھائی کو پتہ بھائی سے پوچھ کی آپ لنگ بننا ہوگا یہ مجھے بڑی لگ رہی ہے ویسے یہ بڑی لگ رہی ہے ہمارا مہرمزان سکون سے گزرے گا کوئی ٹینشن نہیں ہوگی پورا گھر کے پنکھیں نہیں بند ہوگے تو ہم بھئی یہ چیز ہے جس کے لیے مکمل جو سولر پینل کا سسٹم ہوگا پورا گھر چلے جس کے اوپر تو وہ ہم بعد میں لگوالیں گے میں گھر میں لگوائیں گے اپنے یہاں پہ یہ گزرا کر لیں گی ہماری فیملی ہے کہ یہاں سے ہم ایسے ہمارے پورے مہرمزان میں ہمارے پورے گھر کے اٹلیس نہ لائٹس بند ہوگی نہ پنکھیں بند ہو گی رہی ہیں بنوانی ان کے اور فریم بنوانی پہ میش کر کے پھر ان کا فریم بنوانی اور ان کو شفٹ کر دیں گے چھت کے اوپر چھت کے اوپر یہ ہے کہ سعی دن روشن رہ گی اور پورے گھر کے جو نبک پنکھیں بند نہیں ہوں گے ٹوٹل گھر کے تین پنکھیں یہ وہاں روم کا یہ وہاں روم کا اور وہ ابھی بھئی ڈیلی شام کو ہم مسجد کی صفائی کرتے ہیں تو میں جھاڑو لے کے آگیا ہوں اور سب سے پہلے ہم مسجد کی صفائی کر لیتے ہیں سوکے بھئی مسجد کی صفائی الحمدللہ سے ہو گئی ہوئی ہے میں نے کر لی ہے ابھی اس کا دروازہ بن کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ دیکھیں میرے بھائی نے کل والی ویڈیو کے اوپر کمنٹ کیا ہے کہ آپ سے دس بار پوچھا ہے کہ نئے والے گھر میں کون کون شفٹ ہو رہا ہے لیکن آپ نہیں بتاتے سو میں آپ سے دوبارہ نہیں پوچھوں گا دیکھئے میں نے آپ کا کمنٹ دیکھا نہیں ہوگا اس چیز کے لیے میں آپ سے مزد جاتا ہوں نئے گھر میں کون کون شفٹ ہوگا فیلحال کچھ پتہ نہیں ہے سارے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ہم لوگ بھی ہو سکتے ہیں صرف جب بھی ٹائم ہے گا وہاں پہ شفٹ ہونے کا تو یہ فیصلہ جب بھی کریں اب اس گھر کو ویسے تھوڑی ہی بھی ڈیل وہاں پہ ٹائز لگنی ہے اور ماربل کا کام ہونا ہے فیلحال وہاں پہ جانے کیلئے ہمیں تھوڑی سی دیر یا تو پھر یہ ہوگا کہ صرف ہم لوگ وہاں پہ جل جائیں کیونکہ ہمارا پیچھے بھی گھر ہے اس گھر کو بھی زہری بات ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے نئے گھر کو بھی نہیں چھوڑ سکتے فیلحال کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب جاتے ہیں کب شفٹ ہوتے ہیں اور کون کون شفٹ ہوتے ہیں تو جو کچھ بھی ہوگا وہاں پہ لوگوں کو ویلاغ کے ذریعے ہم بتا دیں گے امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور آج کے اس ویلاغ کو ہم یہ پہ ختم کرنا چاہیں گے اور آپ لوگوں سے کل ملتے ہیں پھر ایک تازہ انا ایف ریش ویلاغ میں تب تک لیبنا بہت سرا خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا بھئی لائٹ ہے نہیں یہ دیکھیں لائٹ گئی بھی ہے کہ میں صرف ٹور جلا کے بیٹھا ہوا ہوں سو یہ ویلاغ ختم کر رہا ہوں اور تھوڑے دیر میں پھر کھانا کھوں گا اور پھر وہی روٹین سو جاؤ پھر صبح اٹھو پھر ویلاغ کیمرا سٹارٹ کر دو اسلام علیکم جی تو یہ سارا کچھ چلتا رہے گا سو اپلو سکالی ملینگر تب تاگیر دیکھو دافیز